بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصر بازوں سے بھی بچ کے رہیں آج ہم ناظرین دوبارہ بات کریں گے کیش ورث کے اوپر کیونکہ راجہ ریاض جو موٹیویشنل سپیکر ہیں عوام کی نظر میں نیٹورک مارکیٹنگ میں لیکن ہماری نظر میں راجہ ریاض راجہ نصر باز ہیں یعنی نصر بازی ان کے خون میں شامل ہے آج ایک تو ہم کیش ورث کے اوپر بات کریں گے ناظرین اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے انفینٹ ٹریڈ گروپ آئی ٹی جی کے جو مالک تھے سفیان حیدر چیمہ جو اس وقت ترکی چھپے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ بھی اب پاکستانی عوام کو ٹریڈنگ کا لالائی دیں گے وہ بھی پاکستانی عوام کو اب ایک نئے طریقے سے جو ہے وہ لوٹیں گے کیونکہ آلریڈی آئی ٹی جی میں سفیان حیدر چیمہ نے جتنا فراڈ کیا وہ آپ کے سامنے ہیں سفیان حیدر چیمہ کے ساتھ جو رانا رامش تھے خود وہ چائنہ باگ گیا ہے سائم علی وہ بھی لاہور میں ایک اور کمپنی کے ساتھ جوائن ہو چکا ہے اے چھام اور ڈاکٹر ساجد یہ وہ نو سرباز ہیں جو آئی ٹی جی میں رہ کے کیونکہ ان کا مین جو سرغنہ تھا یعنی کہ مین جو نو سربازوں کا سرغنہ وہ سفیان حیدر چیمہ تھا وہ ترکی بیٹھ گیا ہے اب ترکی میں وہاں سے ہمیں اطلاع یہ محصول ہوئی ہے کہ وہ اب ایک ٹریڈنگ کے نام پر دوبارہ سے مارکیٹ میں آنے لگا ہے لیکن خدارہ یہ جو ایسے نو سرباز ہوتے ہیں جو آپ کے پیسوں سے یعشی مارتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں ان کی باتوں میں مت آئیے گا کیونکہ سفیان حیدر چیمہ نے اب ٹریڈنگ کے نام پر آپ سے فراڈ کرنا ہے جس طرح ون نیٹور کے امیر حسین اور فامیر مغل نے اب جو ایک نیا ڈراما کھیلا ہے پاکستانی عوام کو لوٹنے کے لیے اس کی اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو انسان سوچتا رہتا ہے کہ یار یہ نو سربازوں کے چہرے پر اتنی معصومیت کیوں ہوتی ہے نو سرباز جب چلتا ہے تو بڑے دھیمے لہجے سے چلتا ہے اس کا انداز ایسا ہوتا ہے لیکن جب وہ پاکستانی عوام کو لوٹتا ہے تو اس کی جو رفتار ہوتی ہے وہ سو سے بھی تجاوز کر جاتی ہے خیر ون نیٹورک ہو گیا یا آئی ٹی جی ہو گیا آئی ٹی جی نے سکیم کر چکا ہے ون نیٹورک بھی سکیم کر گیا اس کے بعد آتے ہیں کیش ورث کے اوپر کیش ورث کے اوپر جو راجہ ریاض ہیں ان کی دو ویڈیوز کچھ دیر قبل ہمیں محصول ہی ہیں ہم نے وہ دیکھی رائے صاحب آپ ایک الزام لگا رہے ہیں کہ تیس لاکھ رپیہ کسی نے لیا ہے تو راجہ ریاض صاحب آپ حمد پیدا کریں آپ اپنے آپ کو موٹیویشنل سپیکر کہتے ہیں آپ ان لوگوں کا نام کیوں نہیں ڈسکلوز کرتے جنہوں نے سیفور رحمان خان نیازی سے تیس لاکھ ربیا لیا راجہ ریاض صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ نے کہا جی کچھ آرمی آفیسرز تائر نسیر یہ دعویٰ کرتا ہے وائس نوٹ چلائے گا اگلے پروگرام میں جس میں سیفور رحمان خان نیازی اپنے موں سے یہ تسلیم کرے گا کہ وہ کون سا آرمی کا آفیسر ہے جس نے انویسمنٹ کی ہے باقی وہ وائس نوٹ اس قدر لمبا ہے وہ ہم چلانا چاہیں تو اس میں بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی اس میں تو سیفور رحمان خان نیازی یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز تک بھی اس نے بات کیا آپ نے بھی یہ بات بعض دفعہ کی ہوئی ہے کئی مقامات کے اوپر لیکن ریاض صاحب آپ نے یہ کہا جی کہ اللہ کی مخلوق کو جگانے کی کوشش کی جاری ہے متحد کرنے کی کوشش کی جاری ہے ریاض صاحب آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر یہ پاکستانی قوم متحد ہوگی نہ تو پھر سیفور رحمان خان نیازی زمین کی ساتھ تہہوں میں بھی چھپا ہوا تھا اس کو یہ ڈونڈ لے گی جس طرح آپ پاکستان سے بھاگ چکے ہیں اب آپ نے پاکستان واپس نہیں آنا آپ کو معلوم ہے کہ آپ پاکستان کی کسی بھی ائرپورٹ پر اترتے گے آپ کو فوری طور پر ایرسٹ کر لیا جائے گا کیونکہ آپ لہور کے دو مقدمے میں اشتہاری ہو چکے ہیں آپ نے زمانت کروائی تھی اس کے بعد آپ پیش نہیں ہوئے اور زمانت بھی آپ نے جس بندے کے پاؤں پکڑے تھے جس کے آپ نے پیسے دینے تھے اس نے آپ کے صرف دیکھے کہ آپ زیف العمر ہیں اس نے تو آپ کو معاف کر دیا لیکن رب معاف نہیں کرے گا کیونکہ اللہ پاک حقوق اللہ بات کبھی معاف نہیں کرتا رجر یا سب آپ نے تیس لاکھ روپے اگر بتا دیں گے تو اچھی بات ہے کس نے تیس لاکھ روپے دیا پھر آپ نے ایک اور جو مارکیٹنگ منیجر ہے سنم آوان اس کے ساتھ مل کے اکموڈیشن کے حوالے سے کیونکہ اب سنم آوان کو بھی چند ٹکیں ملتے ہیں اس نے بھی جھوٹ بولنا ہے اس کے لئے جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ وہ جس طرح کے پیسے کماری ہے راجہ ریاض کے ساتھ پاکستانی آوام کے پیسوں پر کیا کیا یہ عشی ماری جاری ہے کس ہوتل میں رہ کے کیا کچھ ہو رہا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آپ نے کہا جی اکموڈیشن کے لیے پندرہ فیصد والا جو آپ نے کہا آپ نے پچیس میں ہی کر دیا کیونکہ سنم آوام نے کہا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ اس کو بڑھا کیوں نہیں دیتے تو آپ نے بڑھا دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پچیس میں کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ چالیس فیصد کا ہوگا تو راجہ ریاض صاحب یہ کون سی اکموڈیشن آپ دے رہے ہیں یہ کہیں وہی تو نہیں جہاں پہ مساج بھی ہوتا ہے اور رنگ رلیاں بھی منائی جاتی ہیں شراب بھی ہوتی ہے شباب بھی ہوتی ہے کہیں اس محفل کی اکموڈیشن تو نہیں آپ دے رہے کیش ورث کے حوالے سے ناظرین ٹوٹلی سکیم ہے راجہ ریاض کا آپ ماضی اٹھا کے دیکھ لیں اب تو راجہ ریاض یہ کہتا ہے جی پہلے راجہ ریاض یہ کہتا تھا کہ کیش ورث اس کی کمپنی نہیں ہے اب راجہ ریاض یہ کہتا ہے جی کہ بی فور یو میں آپ نے انویسمنٹ کی آپ نے کیش ورث میں انویسمنٹ نہیں کی مطلب اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ کیش ورث راجہ ریاض سیفور احمان خان نیازی کی ہے ٹوٹلی آپ کو فٹبال بنایا ہوئے جو انویسٹرز ہیں ان کو فٹبال بنایا گیا جہاں تک سنم آوان کی بات ہے ناظرین کچھ تلخ حقیقت ہم آپ کو سنم آوان کی بتائیں گے کیونکہ سنم آوان کو جو ہمارے تک اطلاع پہنچی ہے پانچ سو درم دیا جا رہا ہے وہ پانچ سو درم ویڈیو بنانے کا نہیں ہے کچھ اور چیزوں کا بھی پانچ سو درم ہے وہ بھی ہم بتائیں گے لیکن وہ ایک اچھی خاتون لگ رہی ہے سنم آوان اب راجہ ریاض کی نصربازی میں آ چکی ہے کیونکہ راجہ ریاض تو باتیں کرنے کا فن جانتا ہے اس نے ایسا شیشے میں اس کو اتارا کہ اب وہ راجہ ریاض کی ٹون میں باتیں کرنا شروع ہو چکی ہے تو سنم آوان یہ بات ذہن میں رکھیے گا کیش ورث کیونکہ یہ بات جائے گی اور اس کے بعد یہی پاکستانی عوام آپ یہ خیال کیجئے گا کہ جو بددوائیں دی جاتی ہیں تو ارش بھی ہل جاتے ہیں تو آپ راجہ ریاض کی نصربازی میں آ کے پاکستانی عوام کو بے وقوف مت بنائیں کیش ورث بھی فراڈ کرے گی کوئی ریل بزنس نہیں ہے اکامونڈیشن کا ایک ڈراما ہے مساج کروایا جائے گا آپ کا اور آپ کی رنگرلیاں آپ کی منوائی جائیں گی تو خدا رہاں ان نصربازوں سے بچ کے رہیں اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ